اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین میں اکثر اوقات ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے کرم سے میرے اللہ رب العزت کے بے انتہا احسان کی وجہ سے میں سالوں سال ڈاکٹروں سے دور رہا اور ابھی بھی دور ہوں یہ میرے رب کریم کا بڑا احسان ہے کہ میں نے ہمیشہ سائنس کی بجائے قدرت کو اہمیت دیئے ناظرین اور جو لوگ قدرت کو نیچرل چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں وہ یقینا ڈاکٹروں سے اور بیماریوں سے بھی دور رہتے ہیں ناظرین یہی وجہ ہے کہ آج کل امریکہ اور یورپ میں اتنی ترقی کرنے کے باوجود ایک رجحان اب پایا جا رہا ہے کہ آرگینک فوڈ پہ آؤ نیچرل فوڈز پہ آؤ تو آرگینک فوڈ جو ہوتی ہیں وہ زیادہ مہنگی ہوتی ہیں آرگینک سبزیاں وغیرہ جن میں نیچرل خاد استعمال کی جاتی ہے دوسروں کی وجہ ہے تو یہ چیز میں نے دیکھی کہ میڈل ایسٹ میں بھی آگئی کہ آرگینک فوڈز پہ آؤ تو ناظرین میری الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کا مجھ پہ احسان ہوا کہ میں نے کوشش کی کہ ہمیشہ اپنے آپ کو آرگینک فوڈ پاری رکھوں یہی وجہ ہے کہ میں الحمدللہ رب العالمین ڈاکٹروں ہسپیٹلز ویرہ سے دور رہا اور جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا بھی کہ چھ سات سے زیادہ بلکہ ہو گئے ہیں چھ سات سال سے زیادہ ہو گیا کہ میں نے کوئی ٹیسٹ کروایا ہو کسی بھی قسم کا ناظرین آئیے میں آپ کو ایک راست کی بات بتاؤں کہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جو اگر آپ استعمال کرتے رہیں تو آپ ڈاکٹروں سے دور رہتے ہیں دیکھیں ڈاکٹروں کے پاس آپ کو جو کامن مرض ہوتے ہیں وہ کون سے لے کے جاتے ہیں بار بار فار ایکزیمپل میدہ خراب ہو گیا ہے بلڈ پریشر ہو رہا ہے کولیسٹرول کا مسئلہ ہے دل کا جو ہے وہ کچھ امراض ہیں پھر اس کے علاوہ کوئی مسانی میں خرابی ہو گئی کوئی جگر کا مسئلہ ہو گیا کچھ ایسے مسئلے ہو گئی یہ تمام چیزیں آپ کو ڈاکٹروں کے پاس بار بار لے کے جانے پہ مجبور کرتی رہتی ہیں ورنہ سردر وغیرہ بخار تو یہ ہوتے ہیں اور ہو کے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں بخار میں بھی لوگ میڈیسن لے لیتے ہیں لیکن چلے ہے وہ چیز جو ڈاکٹروں سے آپ کو دور رکھے وہ کیا ہے ناظرین آج میں آپ کو ایک چیز انٹروڈیوز کروانے جا رہا ہوں پڑا غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے ناظرین تاکہ اللہ رب العزت کا آپ پہ بھی خاص کرم ہو جائے اور آپ ڈاکٹروں مہرا سے دور ہو جائیں ناظرین آپ غور کیجئے کہ میڈیسن وغیرہ کب سے شروعی سو دو سو صدیوں سے اور یہ مطلب کائنات تو کب سے ہے لیکن انسان بنین و انسان تو علاج ہوتا رہا ہے حکمت تو چلتی آ رہی ہے صدیوں سے اگر میں دس ہزار سال بھی کہوں تو حکمت تو چلتی آ رہی ہے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جیسے حکیم لکمان ہوئے اور بھی کتنی حکیم ہوئے یہ تو سینہ بسینہ بھی چلتی رہتی ہے اس وقت کون سے انجیکشن ہوتے تھے کیپسولز ہوتے تھے ٹیبلٹس ہوتی تھی یا ڈرپس ہوتی تھی ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا ہے الوپیتھی کا علاج تو تھا ہی نہیں سب حکمت پر ہی چلتے تھے اور وہ لوگ ہم سے بہت زیادہ صحت مند ہوتے تھے ہم لوگوں میں تو صحت ہی نہیں ہے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ڈیپینڈنٹ کر لیا ہے آہ میڈیسن پہ تو ناظرین ایک ایسی چیز ایک ایسی چیز جو آپ کو ڈاکٹروں سے دور رکھے آپ کی جو ہے وہ صحت کی سمجھے کے زامن وہ چھوٹی 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 میں انہیں یہ اگر کہوں کہ یہ قدرت کی بنائی ہوئی گولیاں ہیں چھوٹی چھوٹی سی براؤن کلر کی بڑی خوبصورت سی گولیاں تو وہ یہ ہے ناظرین آئیے پہلے میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ کون سی گولیاں ہیں جو میں پچھلے بیس سالوں سے استعمال کر رہا ہوں جب میں جوان تھا اس وقت سے میں نے شروع کی اب مجھ پہ بڑھا پا آ گیا ہے اور اب بھی میں استعمال کر رہا ہوں اور ان نے مجھے ڈاکٹروں سے دور رکھا وہ یہ ہے شاید آپ کو یہ کلیر دکھائی دے جائے اگر نہیں دکھائی دے رہا تو یہ لیجئے یہ دیکھئے ایک چمچ یہ قدرت کی گولیاں جو اگر آپ کو نظر آ پائیں تو ٹھیک ہے جی ان کو کہتے ہیں جی فلیکس سیڈز اور اردو میں کہتے ہیں جی السی کے بیچ یہ السی کے بیچ ناظرین یہ میں پچھلے بیس سال سے استعمال کر رہا ہوں جب سے مجھے پتا چلا ان کا فائدہ کیا ہے میں نے ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا میں پردیس میں تھا میں ہر تین چار ماہ کے بعد پاکستان آتا تھا تو یقین کریں کہ آدھا کلو ایک کلو لے کے جاتا تھا بھرے پیکٹ ائرپورٹ پہ بھی چیک کرتے تھے کہتے تھے یہ کیا ہے میں نے کہا جی السی کے بھیج ہیں تو کیوں وہاں نہیں ملتے میں نے کہا مجھے نہیں پتا وہاں ملتے ہیں کہ نہیں لیکن کیوں کہ پاکستان میں یہ ایزیلی دستیاب ہیں تو میں وہاں پر جو میں یہاں سے لے کے چلا جاتا ہوں میرے پاس تو وزن کی گنجائش ہوتی ہے تو دوستو یاروں میں بھی ہم بانٹا کرتے تھے یہ والے اسی کے بیچ ان کے اتنے فائدے کہ میں آپ کو اگر بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور پھر وہی بات جی کہ کام کی بات بتایا کرو لمبی ویڈیو نہ بنایا کرو جب یہ میسیجز آتی ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوتا ہوں کہ یہ سب شارٹ کٹ والے لوگ ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ اس ویڈیو بہت شارٹ بنایا کرو ایک منہ میں فار ایک زیمپل میں شارٹ ویڈیو بناؤں تو کیا ہے ناظرین اسلام علیکم جی یہ السی کے بیج ہے یہ کھائے کرے اچھے ہوتے ہیں تینکیو اللہ حافظ یہ ویڈیو بن گئے کیا ملا آپ کو کیسے سمجھ جائے گی کیسے میں یہ سارے اپنی کہانی بتاؤں کہ ان چیزوں نے مجھے کس چیز سے دور رکھا ناظرین قدیم زمانہ مصر سے حکمت کے دور سے اور چائنہ میں لوگ اس کو بطور فصل اگاتے ہیں فصل کے طور پہ جیسے ہم گندم اگاتے ہیں چاول اگاتے ہیں لوگ السی کے بیج کو اگاتے ہیں اور آج ناظرین السی کے بیج آپ کو آج بھی حکمت والے لوگ جو ان کو جانتے ہیں جو حکیم لوگ ہیں وہ ان کو دیتے ہیں اس کے تیل کی صورت میں اس کا آئل بھی ہوتا ہے پاورڈر میں گھولیاں یا کیفسول میں لیکن میں کسی چیز پہ ریکومنڈ نہیں ہوتا ان چیزوں سے کیوں میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیز قدرت نے بنائی ہے آپ اسی پہ رہو فار ایکزیمپل اگر میں کہوں جی اس کا پاورڈر اس کا میں پاورڈر بنا دوں گا تو رکھ دوں گا تو یہ تو بڑے ایشو کار دے گا نا یہ دیکھئے یہ اس پہ میں فوکس کیسے کروں ہاں آپ فوکس ہو گئے یہ دیکھئے جی یہ دیکھئے ذرا اس پہ فوکس میں کار رہا ہوں یہ دیکھئے قدرت نے اس کے اوپر کوٹنگ کی ہوئی ہے قدرت نے اس کے اوپر کوٹنگ کی ہوئی ہے یہ جو براؤن براؤن کوٹنگ ہے یہ اس کی اوپر ہوئی ہوئی ہے تو اب جب ہم اس کو پاورڈر نکال دیں گے تو یہ کوٹنگ تو ریموو ہو جائے گی نا اس لیے ہم اس کو ایسے ہی کیوں نہیں استعمال کریں میں روزانہ ایک چمچ یہ لیتا ہوں اب اس کے فوائد سنیے روزانہ ایک چمچ میں یہ کھاتا ہوں اس کے فوائد ایسے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے اس میں مکمل غزائیت پائی جاتی ہے جو آپ کی صحت کے لیے چیزیں ہوتی ہیں اس کے بیج میں اومیگا تھری فیٹس پائی جاتے ہیں چلو جی اومیگا تھری اور کس میں پائی جاتا ہے آپ کو معلوم ہے مچھلی میں پائی جاتا ہے یعنی جو چیز مچھلی میں پائی جاتی ہے اومیگا تھری جو آپ کے دل کو سب سے زیادہ طاقت دیتی ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے السی کے بیجوں میں یعنی فلیکس سیڈز میں پائی جاتی ہے اور اس کے بیجوں میں ڈائیٹری فائبر پائی جاتا ہے کتنا خاص چیز ہے یہ فائبر کیا ہوتا ہے یہ وہ ہوتی ہے جو آپ کے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور یہ چیزیں آپ کی صحت میں آپ کی آنٹوں کو بھی نارمل کرتا ہے اور کولیسٹرول کا لیول تو ایسے خوبصورتی سے یہ کم کرتا ہے کہ گوڈ کولیسٹرول کو میٹین رکھے بیڈ کولیسٹرول جو ال ڈی ایل ہے اس کو یہ کم کرتا ہے اس کی مقدار کو نارمل کر دیتا ہے سبحان اللہ جب آپ یہ کھائیں گے تو آپ کو کیسے فائدنی ہوگا اور سب سے بڑی چیز اب میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں غور سے سنیے کوئی چیز ہے جو شگر کو میٹین رکھ سکے ناظرین شگر کے کنٹرول کے لیے جو آج تک جو میری آزمائی ہوئی یعنی کہ میرے گھر میں جو میری میسیس کو بھی شگر ہے تو وہ یوز کرتی ہیں مورنگا کے پتے یعنی مورنگا کے پتوں کو ہم نے جو ہے اس کا پاوڈر بنایا ہوا ہے وہ یوز کرتے ہیں اور دوسری جو بہترین چیز ہے جو شگر کو کنٹرول کرتی ہے کنٹرول کرتی ہے مینٹین کرتی ہے وہ یہ ال سی کے بیچ ہیں بہترین شگر کے مریض اگر روزانہ یہ ایک چمچ کھانا شروع کر دیں تو وہ دیکھیں کہ ان میں طاقت کیسے آتی ہے اور شگر کا لیول بھی کیسے مینٹین رہتا ہے اس کے علاوہ جو گینٹیا کے مریض ہیں وہ بھی استعمال کرنا شروع کر دیں تو ان کے جوڑوں کے دردوں کے لیے بھی بہترین ناظرین ان میں ایسے ایسے انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں کہ جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں ان کے مالیکیوز کو یہ نکال پھینگتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماریوں کے آنے کی شرع ختم کینسر ہونے کے چانسز ختم اتنے یہ ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ لوگ عرصے سے استعمال کر رہے ہیں اس میں کیلوریز جو ہے وہ سینتیس فار ایک چمچ میں پھر پروٹین کاربو ہائیڈرڈز فائبر اور یہ ساری چیزیں اگر میں ویٹامین گنوانے شروع کر دوں تو ایک لمبی لیسٹ ہے جس کے لیے ٹائم نہیں ہے لیکن اتنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ چیز آپ کو تمام جو ہے وہ ڈاکٹروں سے اور بیماریوں سے بچا دے گی ڈاکٹر بیماری نہیں ہوتے لیکن بیماری کی صورت میں ہی ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے تو یہ بیج آپ کو اس سے بچا دیں گے اس میں جو کولیسٹرول بطاب جو میٹین کرنے والے چیز ہے وہ انتہائی کے انہوں نے جب ساریزانوں نے اس پہ تحقیق کی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مہینے میں اگر آپ یہ ایک چمچ استعمال کریں اسی کے بیچ تو سترہ پرسنٹ کولیسٹرول کام ہو جاتا ہے سترہ پرسنٹ جو بڑا ہوا کولیسٹرول ہے آپ کا وہ سترہ پرسنٹ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس کو جاری رکھیں تو یہ نہیں کہ کولیسٹرول زیرو کر دے گا میٹین کرے گا میٹین کرے گا اور یقین کریں کہ آنتوں کے مریض اگر یہ استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ آپ کی ڈیجیسٹن کو بھی میٹین کرتا ہے آپ کی قبض کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور اس کے بعد کیا ہے کہ یہ آپ کے ایسا ڈیجیسٹف سسٹم کو میٹین کرے گا کہ آپ جب جائیں گے باثروم میں تو آپ کو قبض نام کی چیز ہی محسوس نہیں ہوگی کیا میرے رب کریم نے ایسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں اس لئے میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھولیاں ہیں ٹیبلٹس ہیں اس لئے یہ دیکھیں میں نے آج صبح لینے تھے تو میں نے سوچا کہ آج چلیں انہی پہ ہی ویڈیو بنا دوں تو اس لئے میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگوں کے سامنے اس کے ویڈیو بنا دوں یہ ایک کھانے کا چمچ روزانہ آپ کھائیں اور صحت پائیں یقین کریں یقین کریں آپ کی زندگی بدل جائے گی یاد رکھیں انشاءاللہ وزنی اللہ ایک چیز ذہن میں رکھیں اس کو چباتے رہیں چبا چبا کے چباتے رہیں ایسے ہی نہیں آپ نے نگلنا بہت زیادہ چبانا ہے اگر آپ کے دانت نہیں ہے تو آپ پوڈر لے سکتے ہیں آپ کے دانت اگر ٹھیک ہیں تو اس کو بہت زیادہ چبا چبا کے کھائیں اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو آمین یارب العالمین موسیقی موسیقی